السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو لیکچرز بائی وقاس عزیز آج جو گریک فلوسفی کا ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے اٹومسٹ ہم اسکول آف تھوٹ کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں اور یہ دیکھیں گے کہ اٹومسٹ نے جب یہ کہا کہ ایٹمز جو سمالسٹ پارٹیکل ہے انڈیویزیبل یونٹس ہیں ایٹمز اس سے سب کچھ بنا ہے کیسے ٹھیک ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے یہ میں بتا دوں کہ اٹومسٹ کے اوپر دو ویڈیوز ہوں گی دو پارٹس ہوں گے پارٹ ون جو کرنٹلی ویڈیو چل رہی ہے اور پارٹ ٹو الگ لیکن ان کا کنٹنٹ کیا کیا ہے دیکھیں پارٹ ون میں ہم نے جو چیزیں ڈسکس کرنی ہیں ان کو ذرا دیکھیں ہم بیک گراؤنڈ کو سٹڈی کریں گے جو اس سے پہلے فلوسفر ہے ایمپی ڈاکلیس اس کی فلوسفی کو ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ جو اٹومسٹ ہیں وہ ایمپی ڈاکلیس کی فلوسفی کو بھی بار بار ٹچ کرتے ہیں تو ہم بیک گراؤنڈ میں ایمپی ڈاکلیس کی فلوسفی کو ڈسکس کریں گے پھر ہم آئیں گے اٹومسٹ کی تھیری آف پارٹیکلز کیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے اٹومسٹ جو کہتے ہیں کہ ہر چیز ایٹم سے بنی ہے اور ایٹم سمالیسٹ پارٹیکلز ہیں انڈیویزیبل یونٹس ہیں وہ کیا بات ہے اس کو ڈسکس کریں گے پھر سیپریشن پلس ایگریگیشن یہ کیا ہے اس کے بعد اٹومسٹ نے ایمٹی سپیس کے اوپر بات کی وہ کیا بات ہے اس کو ڈسکس کریں گے پھر جب پارٹ ون کی ویڈیو کو میں کلوز کرنے لگوں گا تو ویٹ کی بات کریں گے کہ کیا ایٹمز کا ویٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ٹھیک پارٹ ون یہاں تک ہو گیا جب پارٹ ٹو ہم سٹارٹ کریں گے تو ہم ویٹ سے ہی بات کو سٹارٹ کریں گے کہ آیا ایٹمز کا ویٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایپیکیورینز کو ڈسکس کریں گے جس نے اٹومسٹ سکول آف تھارٹ کے اندر ویٹ کے اوپر کام کیا ہے ایٹم کے ویٹ کے اوپر اس کو ڈسکس کریں گے پھر پارٹ ٹو میں پروسس آف سیپریشن پلس ایگریگیشن اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ پروسس کیسے ہوتا ہے اور فائنلی ہم ڈسکس کریں گے کہ اوریجن آف ورلڈ کیسے ہوئی ٹھیک سمجھ آئی بات کی اب یہاں پہ آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک اٹومسٹ کے اندر تین بندوں کی کنٹریبیوشن ہے پہلا بندہ یوسیپس جسے فاؤنڈر آف اٹومسٹ سکول آف تھارٹ کہا جاتا ہے کیونکہ اٹومسٹ سکول آف تھارٹ کی جتنی بھی ایسنشل فلوسفی ہے وہ لیوسیپس نے دی جو دوسرا بندہ آٹومسٹ سکول آف تھارٹ کے اندر آتا ہے وہ ہے ڈیموکرائٹس جس نے اس آٹومسٹ سکول آف فلوسفی کو ایکسپلین کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تھیری کو اس تھیری آف پارٹیکلز ہے اس کو پروپیگیڈ بھی کیا اور فیمس بھی کیا ڈیموکرائٹس کا کام ٹھیک تیسرا بندہ جو اٹومس سکول آف تھارٹ میں آتا ہے وہ لیوسیپس اور ڈیموکرائٹس کے بات آتا ہے اور وہ ہے ایپیکیورینز ایپیکیورینز کا ذکر ہم پارٹ ٹو میں کریں گے کیونکہ ایپیکیورینز نے کام کیا ہے ایٹم کے ویٹ کے اوپر کے آیا ایٹم کا ویٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایٹم کے ویٹ کے اوپر بات لیوسیپس اور ڈیموکرائٹس نے نہیں ہے کی ٹھیک ہو گیا یہ بات ایپیکیورینز نے کی ان دو کے بات ایپیکیورینز نے کی ٹھیک تو انیشیل سٹیجز پہ لیوسیپس اور ڈیموکرائٹس کی فیلوسفی نظر آتی ہے اور جب ہم اس کو کلوز کرنے لگیں گے تو ایپیکیورینز کی فیلوسفی ہمیں نظر آئے گی سمجھائی بات کی اب آئیں بیکگراؤنڈ کے اوپر ہم نے ایپی ڈوکلیز کو سٹڈی کیا اب جنہوں نے یہ میرا لیکچر نہیں ہے سنا تو ڈسکرپشن میں نیچے میں لنک دے دوں گا ایپی ڈوکلیز کو میں نے چار پارٹس میں ڈسکس کیا ویٹ ٹائٹلز ہر ویڈیو کا لنک دے دوں گا کہ کس ویڈیو میں ہم نے کیا بات کی ضرور دیکھیں اب اس کا ڈوکلیز نے کہا کہ ڈوکٹرائن آف ایلیمنٹس ہے ویچ میز کہ چار ایسے ایسنشل ایلیمنٹس ہیں یا الٹیمیٹ میٹرز ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا کی کمپوزیشن ہوئی ہے اور وہ چار جو ایلیمنٹس ہیں وہ ایر ہے وارٹر ہے ارت ہے فائر ہے سمجھیں اب ان چار ایلیمنٹس کی مکسنگ اور ان مکسنگ کی وجہ سے کمپوزیشن ہوئی لیکن دنیا کے اندر ان چار میٹرز کے علاوہ جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں جو میٹر نظر آتا ہے ان چار کے علاوہ ان میٹرز کے اندر ہمیں سرٹن کوالٹیز بھی تو نظر آتی ہیں جیسے براس ہو گیا آئرن ہو گیا ٹھیک تو ان میٹرز کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ کہاں سے آئی انہی چاروں جو ان چاروں کی مکسنگ اور ان مکسنگ ان ویریڈ پروپورشنز ریزلٹ ان ویریڈ کوالٹیز ان چار ایلیمنٹس کی مکسنگ اور ان مکسنگ ویریس پروپورشنز میں اور اس کا نتیجہ جو نکلا ویریڈ کوالٹیز ان ادر میٹرز یا ادر اوبجیکٹس ٹھیک اب یہ مکسنگ اور ان مکسنگ ایکارڈنگ ٹو ایمپی ڈاکلیز اس کے لیے جو فورس چاہیے تھی جو یہ مکسنگ اور ان مکسنگ کاس کرتی وہ فورس ہے لوف اینڈ ہیٹ لوف کی وجہ سے مکسنگ ہوئی ہیٹ کہتے ہیں اٹامیسٹ کہتے ہیں کہ جس طرح ایمپی ڈاکلیز کہہ رہا ہے کہ چار ایلیمنٹ ہیں اور وہ بھی چار سیپریٹ ایلیمنٹ ہیں ایئر وارٹر ارث فائر ایکارڈنگ ٹو اٹامیسٹ کہ یہ چار نہیں بلکہ اونلی ون کائنڈ آف سمالیسٹ یونٹ ہے جس کی اور وہ ون کائنڈ آف سمالیسٹ یونٹ کیا ہے ایٹمز ہیں اب یہاں پہ کوسچن آتا ہے کیسے کہ ایک سمالیسٹ یونٹ ہے جس کی وجہ سے سب کچھ بنا ہے اس سمالیسٹ یونٹ کا نام ایٹمز ہے کیسے اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے انہوں نے اٹامیسٹ نے تھیری آف پارٹیکلز دی اس تھیری آف پارٹیکلز میں انہوں نے کیا کہا دیکھیں جسے ہم ایٹمز کہیں جب ایک میٹر ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیں تو ایک سٹیج آئے گی کہ وہ مزید میٹر ڈیوائیڈ نہیں ہو سکے گا انڈیویز ہو ہو جائے جب وہ انڈیویز ہو جائے تو وہ کیا ہے وہ ایک بیسک یونٹ ہو گیا جو انڈیویز یونٹ ہے اسے ہم ایٹم کہیں گے اور یہ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں تو ہم ایٹمز کہتے ہیں ٹھیک ہوگی بات سمجھ آئی تو اس بات سے کیا پروو ہوا کہ ایٹمز are ہیں میٹر کے سمجھ آئی یعنی میٹر کس چیز سے بنا ہوا ہے ایٹمز سے اور ایٹمز کیا ہیں جو انڈیویز بل یونٹ ہیں smallest یونٹ ہیں ان سے مل کر ایٹمز سے مل کر ایک میٹر بنا ہوا ہے ہم بار بار ایٹمز کہہ رہے ایٹمز کہہ رہے ایٹمز کہہ رہے یہ ایٹمز ہیں کیا یہ دیکھیں ایٹمز ہیں کیا ایٹمز ان فائنائٹ ان نمبر ہیں تعداد میں ان فائنائٹ ہیں فائنائٹ وہ ہوتا ہے جو فکسٹ ہو جس کا پتہ ہو جس کی ایک لیمٹ ہو ان فائنائٹ وہ ہوتا ہے جو ان لیمٹ ہو ٹھیک ویری سمال ہیں بہت چھوٹے ہیں can not be پرسی آپ ایٹم کو پرسی نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا کمپوز آف اگزیکٹ لی سیم کائنڈ آف میٹر اور یہ جتنے بھی ایٹمز ہیں ان فائنائٹ ان نمبر ہیں یہ سارے کے سارے اگزیکٹ لی سیم کائنڈ آف میٹر سے بنے ہوئے ہیں الگ میٹر سے نہیں بنے exactly سیم کائنڈ آف میٹر ہے جس سے سارے ایٹمز بنے ہوئے ہیں اور یہ ایٹمز ڈیفر ان سائز سائز میں ڈیفر کرتے ہیں سم لارجر سم 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 بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں ڈیفر ان شیپ ایز ویل اور شیپ ہیں ان ڈیویز بل ہیں مزید ڈیوائیڈ نہیں ہوگے سب سے smallest unit ہے مزید ڈیوائیڈ نہیں ہوگا اور impenetrable ہے یہ solid ہیں اس لئے یہ impenetrable ہے کہ اس کے اندر penetrate نہیں کیا جا سکتا سمجھ آگئی بات کی تو background کیا theory of particles کیا atoms کے بارے میں understand کیا اب آگے points discuss کرتے ہیں ٹھیک میں اس کو erase کر دیتا ہوں note کر لیں جی تو آج 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 میں نے اپنے کو background میں ایک چیز بتائی تھی کہ empidocles کہتا تھا کہ mixing plus unmixing in various proportions result in varied qualities کہ جو چار fundamental elements ہیں ان کی mixing اور unmixing various proportions میں ہو تو کیا result ہوتا ہے مختلف objects کی مختلف qualities ٹھیک ہو گیا similarly atomist کا جو stance ہے وہ بھی بالکل اس کے similar ہے دیکھیں atomist کا کیا stance ہے اس کے اوپر qualities of objects is due to varied arrangement and position of atoms کہ atomist کہتے ہیں جو different qualities ہمیں objects کی نظر آتی ہیں وہ کس وجہ سے ہے varied arrangement and position of atoms atoms کی different arrangement اور position کی وجہ سے ہمیں ہمیں نظر آتی ہے اور یہ different arrangement جو ہے یہ کس وجہ سے possible ہے different arrangement یا different position separation plus aggregation کی وجہ سے یہ اس point پہ ہم آگئے separation plus aggregation کی وجہ سے separation کیا ہے کہ atoms alag alag ہیں this is separation ٹھیک سمجھ ہے اور aggregation کیا ہے اگر میں انہی atoms کو بلکل ساتھ ساتھ touch کر کے بنا دوں یہ aggregation ہو گئی ٹھیک ہو گیا سمجھ یہ aggregation ہو گئی اور یہ separation ہو گئی atoms کی separation اور aggregation کی وجہ سے atoms کی different arrangement نظر آتی ہے اور different positions نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے different qualities نظر آتی ہیں اوبچیکٹ کے اندر clear ٹھیک اب آئیں اس point کے اوپر empty space کے اوپر empty space کے بارے میں نے کیا بات کی important ہے دیکھیں all becoming and all qualitative ness of things are to be explained by separation and aggregation of atoms اب دیکھیں atomist کس طرح argument built کر رہے ہیں empty space کی existence کو proof کرنے کے لیے دیکھیں کہ جتنی بھی becoming ہے اور جتنا بھی change آپ کو نظر آرہ ہے اور جتنا بھی qualities آپ کو نظر آرہی چیزوں کے اندر ان کو صرف ہم کس processes کے through explain کر سکتے ہیں separation and aggregation of atoms اس processes کے through یہ دو processes ہیں separation and aggregation جس ایمپی ایمپیڈوکلیز کا mixing اور unmix ہے اٹامیسٹ کا separation plus aggregation دو processes ہیں ان separation اور aggregation کے processes کے through ہم مختلف چیزوں کے اندر change کو بھی ہم explain کر سکتے ہیں اور مختلف چیزوں کی qualities ہیں ان کو بھی explain کر سکتے ہیں آگے دیکھیں کیا argue کر رہے آٹامیسٹ کہ separation and aggregation involves movement of atoms اگر separation ہو رہی ہے یا aggregation ہو رہی ہے atoms کی تو اس separation اور aggregation کے لیے کیا چاہیے movement of atoms چاہیے کہ atom move کریں گے تو separation اور aggregation ہو گی دیکھیں ایک atom یہاں پہ ہے ایک یہاں پہ ہے ایک یہاں پہ ہے اب یہ والا move کرے گا تو ادھر آکے اس کے ساتھ touch ہو گا پھر یہ دو move کریں گے تو اس کے ساتھ آکے ادھر touch ہوں گے یہ aggregation ہو گئی جب separation ہوگی اسی process کو reverse کر دیں کہ یہ واپس اوپر کی طرف جائے گا ایک atom رہ جائے گا پھر یہ واپس اس طرح جائے گا الگ ہو جائیں گے separation ہو گئی ٹھیک سمجھ آئی پھر زدے گئے separation پہلے aggregation کو دیکھیں یہ atom یہاں پہ آیا اس کے ساتھ مل گیا پھر یہ دو نیچے آئے اس کے ساتھ مل گئے aggregation ہوئی means movement ہوئی ٹھیک اب اس کو الٹا ہم کرتے separation کرتے ہیں یہ تین یہاں پہ atoms جڑے ہوئے ہیں separation ہوگی تو کس طرح ہوگی کہ ایک atom یہاں پہ چلا جائے گا ایک یہاں پہ چلا جائے گا ایک یہاں پہ چلا جائے گا separation ہو گئی ٹھیک تو atomist کہتے ہیں کہ separation اور aggregation کے اندر ایمٹی سپیس موومنٹ تو تب ہی possible ہے جب آگے کوئی سپیس ہو کہ atom اس سپیس میں جا سکے اگر یہاں پہ کوئی سپیس ہے ہی نہیں تو atom کس طرح separate ہوگا یا aggregate کرے گا تو سپیس ہونا ضروری ہے اگر موومنٹ ہے اور وہ ایمٹی سپیس ہو جب تک ایمٹی سپیس نہیں ہوگی کوئی چیز کیسے مووم کرے گی یہ ایک atom ہے یہاں پہ یہ دیکھیں میں اس طرح بنا رہا ہوں اس کے گرد دارک سرکل اب اس atom کی گرد دارک سرکل ہے ایمٹی سپیس ہے ہی نہیں تو یہ atom کس طرح آگے پیچھے مووم کرے گا اس atom کے مووم کرنے کے لیے separation یا aggregation کسی بھی process کے اندر مووم کرنے کے لیے اس کو ایمٹی سپیس چاہیے جب اس کو ایمٹی سپیس مل گئی یہ دیکھیں تو یہ کیا ہے مووم کرے گا جدھر بھی چاہے ٹھیک ہو گیا تو یہ کہتے ہیں atom کے because nothing can move unless it has empty space to move in ٹھیک تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ atom separation اور aggregation تو کر رہے ہیں موومنٹ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے الگ بھی ہو رہے ہیں جھوڑ بھی رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈیفرنٹ کوالٹیز بھی نظر آ رہی ہیں ڈیفرنٹ ارینجمنٹ بھی ایٹمز کی نظر آ رہی ہیں ڈیفرنٹ پوزیشن بھی نظر آ رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایمٹی سپیس جسے فیلوسفرز جتنے بھی ہم نے پڑھے پیچھے پرمنائٹ وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ ایمٹی سپیس کو نوٹ بھی ہے تو اٹامیس یہ کہتے ہیں کہ موویمنٹ ہو رہی ہے تو ایمٹی سپیس جسے آپ نوٹ بھی کہہ رہے ہو اس جس ایز ریال ایز بھی یہ اتنی ہی ریال ہے جتنی بھی ریال ہے اور ایمٹی سپیس جسے نوٹ بھی کہہ رہے آلسو اگزیسٹ بھی کرتی ہے سمجھ جائی بات کی کہ ایمٹی سپیس اگزیسٹ بھی کرتی ہے کیوں کیونکہ ایٹم جب سپریشن اور اگریگیشن کا پروسس ہو رہا ہوتا ہے تو ایٹم موف کرتے ہیں ٹھیک تو اس بات کا پروف ہے کہ ایمٹی سپیس ریال ہے اور اگزیسٹ بھی کرتی ہے جسے نوٹ بین کہا جاتا ہے کلیر ہو گئی بات اب ایک کوسٹن ہے یہ دیکھیں یہ جو کوسٹن میں نے لکھا ہوا ہے ابھی تک ہم نے جتنی بھی بات کی لوسیپس اور ڈیموکرائٹس نے جو ہمیں باتیں بتائیں اس میں تو یہ بات کہیں بھی نہیں تھی کہ ایٹمز ویٹ پوزیس کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ کام ایپیکیورینز نے آکے کیا یہ جو ایٹمز پوزیس ویٹ اس کا آنسر ایپیکیورینز لائیا ہے جو کہ پارٹ ٹو ہے اسی اٹامیسٹ کا جس میں ہم یہاں سے بات سٹارٹ کریں گے میں پارٹ ون کو اینڈ کر رہا ہوں آج ہی پارٹ ٹو اپلوڈ ہو جائے گا دونوں کی ڈسکرپشن میں دونوں پارٹ کی لنک ہو گے ٹھیک ہو گیا اللہ حافظ تینک یو